السلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں وادیہ لیپا کے جو خوبصورت مقامات ہیں بہک کے انجنے کہتے ہیں ان کی طرف اور ہم یہاں پر ایکسپلور کریں گے مالیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر یہاں سیزن کے اوپر جو مقامی آبادی ہے وہ شفٹ ہو کے آ جاتی ہے تو یہ جو سڑک ہے یہ کچھا ٹریک ہے لیپا سے برتوار گلی تک اس ٹریک سے ہو کے ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں جی اپنے اس رستے کی جانب جہاں پہ آگے ہم جو سفر کریں گے وہ ہمارا پیدل سفر ہوگا میرے ساتھ ہیں سعید اختر صاحب اسلام علیکم سعید صاحب والیکم اسلام جی آفر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ سفر کا بتائیں کیسا رہا کچھا ٹریک تھا اور موٹسیکل کے پر ہم دو لوگ سوار تھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نہیں ایس اچ کوئی بھی نہیں ایک تو ہم ہم ہے بیچول بھی ہوں دوسرا ایڈوینچر جو ہوتا ہے ایڈوینچر ہوتے ہی وہ چیز ہے جس میں ہم ایز یوزل جو ہمارے روٹین ہوتی ہے اسے ہٹ کے جو ہم کام کرتے ہیں اور ایڈوینچر میں تو ڈیفنیٹلی ایسے ٹریک جو ہیں وہ بڑے یادگار بھی ہوتے ہوں اور ہمیں انجائی کیا مزا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت زبادرستی یہ تھے سعید صاحب اور جو بتا رہے تھے کافی انہیں سفر کا مزا رہے ہیں تو جی اس وقت ہے دوستو ہم ابھی اس ٹریک سے چلیں گے اور آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف جو خوبصورت مقام ہیں لیپاویلی کے وہ پرانی بہکیں جن کے اوپر ہم پل کر جوان ہوئے ہیں جہاں پر ہمارا بچپن گزرا ہے اور کافی عصر کے بعد آج ہمارا یہاں پر آنا ہوا ہے تو چلتے ہیں آگے کے مقامات بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے آئیے پہاڑ کی بلندی کی جانب چڑھتے ہوئے یہ جو آپ سامنے زگ زگ وری سڑک دیکھ رہے ہیں اس سڑک کو بور کر کے اوپر آنا پڑتا ہے اور اس وقت ہم کافی اوپر آ چکے ہیں سعید صاحب تھک چکے ہیں سعید صاحب کیا ہوئے تھکے تو نہیں ہیں نہیں جی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ آف روڈ جو ہمارے ٹریکس ہیں ان کو ہم انجائے کر رہے ہیں اور مجھے ایک بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اس وقت پھولوں کے اوپر بیٹھا ہوں اور یہ جو پھول ہیں جی تو نہیں چاہتا کہ مسئلے جائیں لیکن یہ اس قدر پھیلے ہوئے مختلف جگہوں پہ کہ آپ پڑاؤ کے لیے ذرا سا بھی بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر ہی بیٹھنا پڑتا ہے چونکہ ہماری یہ جو جگہیں یہ پھولوں سے بھری ہوئی ہیں اس وقت جو پھول ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا آپ کے پاؤں کے نیچے کافی خوبصورت پھول ہیں کس قسم کے ہیں دیکھیں یہ جو پھول ہیں یہ بڑے خوبصورت رنگے پھول ہیں اور جو ہمارے آج جن کو عمالیاں کہتے ہیں تو عمالیوں کے پھول ہوتے ہیں یہ ان کے نام ہم میں نہیں پتا لیکن یقین ہیں یہ پتا ہے یہ قیمتی جو جڑی بوٹی ہیں ان کے پھول ہیں اور پھول گلاب کا ہو پھول جس چیز کا بھی ہو وہ بڑے اٹریکٹیو ہوتا ہے اس کی بڑی خوشبو بھی بڑی زبرداست ہے ہم جتنا اوپر جائیں گے سعی صاحب مالیوں کی جانب تو اتنے زیادہ خوبصورت پھول آئیں گے میرا خیالہ وہاں ہمیں کل زیادہ خوبصورت پھول ملیں گے ایسا ہی ہے وہ پھول بھی ملیں گے چونکہ مالیوں کی یہ خوبصورتی اور خصوصیت ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر مہینے کا الگ پھول ملتا ہے اور یہ خود روح ہوتا ہے کسی نے لگایا نہیں ہے بس یہ قدرت کی طرف سے ایک توف ہے بس اس کو انجائے کر رہے ہیں اس وقت ہم پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ پہاڑوں کی جو زینت ہے پھولوں کے ساتھ ساتھ ان جانوروں سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جو جانور ہیں وہ گاز چرنے کے بعد ابھی شام ہونے کو ہے یہاں پر اٹکے لیاں کر رہے ہیں کافی خوبصورت مظر پیش کر رہے ہیں یہ وہ نظارہ ہے جسے دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں موسیقی 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 تو جی دوستو اس وقت یہ دو درختوں کے درمیان سے میں گزور آؤں ہوں یہاں پر جو ہمارا سٹے ہوگا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر کریں گے سٹے اور کافی جو لمبا سفر ہے وہ کر کے ہم آئے ہیں اور تھک بھی چکے ہیں ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے زادہ رہا کوئی فروٹ آم وغیرہ ہیں ابھی ہم وہ تناول کریں گے اور کافی زیادہ کیونکہ ہائٹ کے اوپر ہم پہنچ گے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکیں گے تو کچھ چیزیں ہم نے ساتھ لائی ہیں کھانے کے لیے کچھ خوشن راشن ہے جو نمکوں وغیرہ ہیں دیگر جو ہمارے پاس فروٹ وغیرہ ہیں تو وہ ہم نکالیں گے کافی زیادہ ہمارے پاس چیزیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں یہ تیکھیں ہمارے پاس جو آم تھے وہ جو آم ہیں ان کا ملک شیک بن چکا ہے تو سعید صاحب ابھی ہم ان کو نکالیں گے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تناول فرمائیں گے ملک شیک بن چکا ہے چیزیں ہیں نا افتا چونکہ ہم گاؤں میں تو یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں یہاں پہ انرژی جلی آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں اپنے گھروں میں بیمانی لگتی ہیں بڑی یہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے انرژی کے لیے دیکھیں کتنا مزا رہا یہاں پہ ہم جو کافی پیدل چل کے ہیں اس کے بعد کھانے کا اپنا مزا ہوتا ہے ابھی ہم اتنا یہاں پہ اس کو مزا لے کے کھا رہے ہیں اگر یہ ہمیں کہیں عبادی کے قریب شہر میں بزار میں ملیں تو شاید اس طرح سے ٹیسٹ بھی نہیں آتا ہے ایسی بات ہے یہاں پہ ایک دن کی ضرورت بھی ہوتی ہے چونکہ جس جگہ پہ جو چیزیں نایاب ہونا وہاں پہ ان کی قدر و قیمت اور بار جاتی ہے کہتے ہیں نا اگر یہ چیزیں جنگل میں مل جائیں تو جنگل میں منگل ہو جاتا ہے اس وقت بڑا مزا رہا ہے چونکہ ہمیں کافی بھوک بھی لگ چکی تھی اور پیدل بھی ہم چلے تھک بھی گئی تھے بیٹھ کے پھر یہ جو قدرت کا حسین جو نظارہ سپیشلی پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں چڑیوں کی یہ جو ہے نا ایک تو یہاں پہ پرندے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اس جس کی ابھی آوازیں آ رہی ہیں یہ خزان کا پتہ دے رہا ہے اس کے خزان آب آنے والی ہے اس کو ہمارے ہاں بندہ بولتے ہیں اور بندہ جو ہے یہ بڑی زبردست اس کی سرولی آواز ہے اس تنہائی کے عالم میں جہاں آپ کے اردگرد کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تو اس کی آوازیں آپ کو دور تک سفر کرنے میں بلکل ساتھ دیتی ہیں یہ بڑا زبردست ہے بلکل مسہور کن آوازیں اور کانوں میں رس گول رہی ہیں ایسے میں یہاں بیٹھ کے ان آوازوں کو سرولی آوازوں کو لینے کا اپنا ہی مزا ہے اور بڑا مزا رہا ہے یقینا یہ سفر ہمارا جو ہے اس کو چار چند لگ رہے ہیں تو جی دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی اس ٹھکانے پر جہاں تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے تو اس وقت آج کا جو بلاگ ہے اس کو ہم یہی پینٹ کریں گے اور باقی انشاءاللہ اگلا جو بلاگ ہے وہ آپ کے لئے ہم پیش کریں گے اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ